شیطان کے بسوسیں یاد رکھئے ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کو بتاتی ہوں الحمدللہ جس کو بتائے اللہ نے اس کو فائدہ دیا وہ نسخہ کیا ہے جب دل میں اس طرح کی گبرات پیدا ہونے شروع جب دل میں طرح طرح کے بسوسیں آئیں جب دل خوف کا شکار ہوں ہی یہ کام کیسے ہوگا ایک تو آپ کہیں حس بھی اللہ لا الہ اللہ علیہ توقلتو وہو رب اللہ شلسی اللہ پہ توقل کریں شیطان جو آپ کے دل کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اس کو بھگانے کے لئے دل کی حالت درست کرنے کے لئے تین دفعہ پڑے شیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفقہی تین دفعہ پڑھ کے اپنے دل کی اوپر صدقہ رہے ایک اتب مونگ بانا خالی مونگ نہیں جیسے ایسے کر کے انشاءاللہ اگر آپ روز اس طرح کرنا شروع کر دیں آپ کا دل ٹھہر جائے گا آپ کو ایک اتمنان اور قرار نصیب ہوگا اور آپ کے وسوس سے دور ہو جائیں گے آپ کے دل کے خوف دور ہو جائیں گے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ نے اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں گے آپ دیکھیں جہاں ہمارے پاس بہت وقت ساری نعمتیں ہوتی ہیں کھانا بھی ہے اچھا لباس بھی ہے زیورات بھی ہیں گھر ہے گاڑی ہے شہر ہے بچے دل پتہ نہیں کہاں ہیں دل میں خوف ہے دل میں غم ہے دل میں پریشانیاں ہیں ان کو نکالنا بڑا ضروری ہے اس کی صفائی بڑی ضروری ہے اور یہ صفائی ہوتی ہے شیطان کو بار پیکنے سے اور شیطان ڈرتا ہے اس کلام سے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے آپ یہ کرنا تو شروع کریں آپ زندگی کو انجوائے کرنے لگیں گے آج کا ہمارے سفر کافی زیادہ تھا